ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو ما چینل تو آج میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں کیلے کی فول کا پکوڑا ابھی ہے بارس کا موسم تو بارس میں پکوڑا چاہے ہو جائے تو میں نے سوچا کیوں نہ کیلے کی فول کا پکوڑا بنا اور اس کی رسیب آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں بردر ڈرکی پارٹ ہے کہ کیلے کی فول کو ہمیں اچھے طریقے سے کلین کرنا پڑتا ہے جو کہ تھوڑا ٹائن ٹیکنگ ہوتا ہے کچھ اچھا کھانا ہے تو تھوڑا ٹائن ٹو دینا پڑے گا تو دیکھئے میں نے یہاں پر ایک ایک فول کو ایسے کلین کیا ہے یہاں پر دیکھئے یہ جو وائٹ والا پارٹ ہے آگے میں جو تھوڑا سا پلاسٹیک کی طرح دکھتا ہے اسے میں نے ہٹا لیا اور بیچ میں سے یہاں پر یہ جو لمبا والا پارٹ ہے اسے بھی میں نے ہٹا لیا ہے تو ایک ایک کر کے سارے فول کو میں نے ایسے کلین کر لیا ہے اس کے بعد پھر ہمیں اپنا بیسن کا گھول بنانا ہے تو یہ دیکھئے فول جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلین ہو گیا سارے ویسٹ پارٹ کو میں نے سائٹ کر کے رکھ دیا ہے اور پھر میں بناؤں گی اب بیسن کا گھول تو بیسن کا گھول بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک باول میں میں نے لیا ہے ایک کپ بیسن ایک پڑا چمچ چاول کا آٹا آدھی چمچ حلدی پاوڈر آدھی چمچ لال مرچ کا پاوڈر تھوڑا سا ہنگ سوات کے نسان نمک ایک چمچ دھنیا پاوڈر آدھی چمچ گرم مسالہ کا پاوڈر ایک ہری میٹ چاپ کیا ہوا ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اور تھوڑے سے کری لیپس کے پتے کے ٹکڑے میں نے ڈال دیا ہے اور ایک چمچ نیبو کارس تھوڑا تھوڑا پائیں ڈال کے اس بیٹر کو ہم تیار کریں گے یہ دیکھئے بیٹر جو ہے بلکل بن کر تیار ہو گیا ہے کوئی لمس نہیں ہے اس میں نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ گاڑا تو بیٹر جو ہے وہ تیار ہے تب تک میں نے آپ اکیلے کے پھول کو اچھے سے دھو لیا تھا اور یہ دیکھئے چھننی میں چھان کر کے رکھ دیا تھا اب بیسن میں اس پھول کو مکس کر دینا ہے مکس کر دیا ہے میں نے اب میں اسے تل لیتی ہوں تیل گرم کر کے ہم اسے فٹا فٹ تل لیتے ہیں اور آپ کا جو بھجیا ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اسے ہائی میڈیم فلیم پر تل کر پکائیے بہت زیادہ کرسپی بنتا ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کو یہ بھجیا کی ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سب سے زیادہ اپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر میرے لئے کوئی سجیشن ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے thank you for watching